اگر آپ سو کر اٹھے ہو تو اپنی آنکھوں کو دھولیجئے اگر آپ چسمہ لگاتے ہو تو آنکھوں پر چسمہ لگا لیجئے کیونکہ آج آپ کچھ ایسے جانوروں کو دیکھو گے جن کے دیکھنے کی چمتہ ہم انسانوں سے کئی گناہ بہتر ہے اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہم انسان دیکھنے میں کتنے ماہر ہے اس ویڈیو میں ہم سبھی طرح کے جانوروں کو سامل کریں گے جس میں دن میں دیکھنے والے رات میں دیکھنے والے کتنی دوری تک دیکھ سکتے ہیں اور ان کے دیکھنے کے طریقے اور وہ کون کون سے رنگ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو کنے رہیے اینیمل ٹی وی ہنڈی کے ساتھ ویڈیو کا مجھا لیجئے ملیے دنیا کی سب سے عجیب اور پریسکرد آنکھوں سے تورسیر کی آنکھیں عجیب اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہلتی اگر انہیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہوتا ہے تو پھر انہیں اپنی کرتن کو گھومانا پڑتا ہے اگر ان کے سریر اور ان کی آنکھوں کے آکار کے انुپات کو دیکھے تو ان کی آنکھیں بہت بڑی ہے اور ان کی آنکھوں کا آکار ان کے دماغ کے برابر ہوتا ہے مطلب ان کی ایک سنگل آنکھ ان کے دماغ کے برابر ہوتی ہے یہ جیو ساؤت اسٹ ایسیا میں پایا جاتا ہے اور حاکیقت بات بتاؤں اس کے علاقے میں اس کے جیسا اور کوئی جانور نہیں بھی لمبی اونگلیاں ہیں سریر پر سوفٹ فر ہے یہ زیادہ تک گھیڑوں کو کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھپکلی ساپر مینڈک پکسی اور یہاں تک بھی یہ تو چمکادڑوں کو بھی کھاتے ہیں یہ چپچاپ سے کسی ٹہنی پر بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کا سکار نزدیک آتا ہے اس پر ترن تھملہ کر دیتے ہیں اور یہ دنیا کا اکلوتا ایسا پرائیمیٹ ہے جو ماسہاری ہے مطلب یہ ایک ایسا بندر ہے جو صرف ماس کھاتا ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جیو کو کسی ہورر مووی سے اٹھا کر جنگلوں میں چھوڑا ہو اگر پرانے اتحاسک جانوروں کی ہم بات کرے تو اس میں ٹریلو بائٹ کا نام سب سے عجیب و گریب آنکھیں رکھنے کے معاملے میں آتا ہے جب شروعات میں میں نے اس جیو کا اسٹرکچر دیکھا تھا تب میں ان کی آنکھیں ڈھونڈ رہا تھا اور سائد آپ بھی ان کی آنکھیں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ آخر آنکھیں ہیں کہاں پر تو دوستو ان کے موو پر جو یہ پرانے اسٹمب جیسے آپ کچھ دیکھ رہے ہو یہی ان کی آنکھیں ہیں یہ لگ بگ پچیس کروڑ سال پہلے اس دردی پر رہتے تھے سب سے جٹیل مسرت آنکھوں والے جانوروں میں یہ پہلا جانور تھا اس کی آنکھوں پر اپستیت یہ لینڈز ان کے چاروں طرف دیکھنے میں مدد کرتے تھے اور یہ اتنے اسپسٹ دیکھتے تھے کہ گہرے سمندر میں بھی یہ بڑی آسانی سے دیکھ لیتے تھے ڈریگن فلائی کے سریر کے آکار کے حساب سے دیکھیں تو ان کی آنکھوں کا سائز بہت بڑا ہے ان کی آنکھیں ان کے پورے سر سے بھی بڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ تین سو ساٹھ ڈگری میں دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ چاروں طرف بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں ڈریگن فلائی کی کچھ پرجاتیوں کی ایک سنگل آنکھ میں 28,000 سے بھی زیادہ لینڈز موجود ہوتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہے کہ کسی بھی جیو کی آنکھوں میں اتنے سارے لینڈز نہیں ہوتے اور کچھ دن پہلے میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بات کی تھی وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ان کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ پورا 100% ہوتا ہے تو ان آنکھوں کی مدد سے یہ بڑی آسانی سے سکار کر لیتی ہے ان کے چنگل سے بچ کر کوئی بھی مچھر نہیں بھاگ سکتا گس کو یہ چھپکلی انٹارکٹکا کو چھوڑ کر دنیا کے لگ بگ ہر کونے میں پائی جاتی ہے اور پتا ہے ان کی سب سے مست بات کیا ہے یہ اندیرے میں بھی رنگوں کو دیکھ سکتی ہے ہم انسانوں سے 350 گناہ زیادہ رات میں رنگ دیکھ سکتی ہے بیسے ان کی آنکھوں کے اوپر پل کے نئی ہوتی تو اس وجہ سے انہیں اپنی آنکھوں کو ساپ کرنے کے لیے اپنی جیو کا استعمال کرنا پڑتا ہے سمدروں میں رہنے والے اس جیو کے پاس سب سے بڑی آنکھیں ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا ان کی آنکھوں کا آنکھار لگ بگ 27 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے جو کی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اتنی بڑی آنکھیں کسی بھی جیو کے پاس نہیں ہیں ان کی آنکھیں بڑی تو ہے ہی ساتھ میں ان کی پتلیاں بھی بڑی ہوتی ہے ان کا آکار لگ بگ 90 میلی میٹر تک ہوتا ہے ان کی مدد سے یہ پرکاس کے لگ بگ ہر فوٹون کو اچھے سے کیپچر کر پاتے ہیں اس وجہ سے یہ سمندر کی گہرائے میں اندیرے میں بھی بڑی آسانی سے ہو رہی چھوٹی حرکتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں ویسے کیا ہوتا اگر اتنی بڑی آنکھیں ہم انسانوں کے پاس ہوتی اس کے بارے میں ہم ویڈیو کے انڈ میں بات کریں گے ویسے برفیلے علاقوں کی اگر ہم بات کرے تو وہاں پر جانوروں میں گرمیوں میں اور سردیوں میں بہت زیادہ بدلہ آتا ہے کچھ جیو اپنے سریر کا رنگ بدل لیتے ہیں تو کچھ جیو اپنی آنکھوں کا رنگ ہی بدل لیتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا ٹرینڈیر کی آنکھیں گرمیوں میں سنیرے رنگ کی ہوتی ہے جبکہ سردیوں میں نیلے رنگی ہو جاتی ہے آنکھوں میں بدلتے رنگ کی وجہ سے انہیں سردیوں میں دیکھنے میں مدد ملتی ہے کیا آپ پانی میں اور پانی سے باہر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہو نہیں نا اب انسانوں کے لیے یہ لگ بگ ناممکن ہے اور اس دنیا میں رہنے والے ہر جیو کے لیے بھی یہ ناممکن ہے لیکن ایک ایسا جیو ہے جو ایسا کر سکتا ہے اور وہ ہے فور آئیڈ فس یہ مچھلی ایسی ہے جو ایک سمیں میں پانی کے اندر اور پانی کے باہر دیکھ سکتی ہے یہ ایسا اس لیے کر پاتی ہے کیونکہ ان کی آنکھیں بیچ میں سے ہوریجونٹلی ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہے مطلب ایک آنکھ ان کی دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے اس وجہ سے ان کی کل چار آنکھیں ہوتی ہے اور ہر آنکھ کی پتلی اور ریٹینا الگ الگ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ الگ الگ ڈائریکشن میں بڑے آرام سے دیکھ لیتی ہے حقیقت میں تو یہ ایک سریمپ ہے لیکن یہ ایک انڈے کے جیسا دیکھتا ہے یہ جیو گہرے سمدروں میں رہتا ہے اور کبھی بھی سوریے کی روشنی نہیں دیکھتا ان کی آنکھیں گہرے پانی اور اندرے میں بڑے آرام سے چھوٹے جیوہ کو دیکھ لیتی ہے ان کے پاس دنیا کی سب سے بیسٹ آنکھیں ہیں جو اندرے میں دیکھ سکتی ہے ایسن تھوڑس دریجی لگ بگ تیس کروڑ سال پہلے ولکت ہو چکے اس جیوہ کے پاس پہلی ایسی آنکھیں تھی جو رنگوں کو دیکھ سکتی تھی ان کی آنکھوں میں ہر وہ ایک انگ تھا جو رنگ دیکھنے میں ان کی مدد کرتے تھے ان کی آنکھوں کی کوشکائے الگ الگ رنگوں کو دیکھ سکتی تھی سب سے مجھدار بات یہ ہے کہ یہ ایک سار پرجاتی کی مچھلی تھی اوسترچ ویسے اس کے بارے میں ہم ہر آئے دن اپنے ویڈیو میں بات کرتے رہتے ہیں اور آج ان کی آنکھوں کے بارے میں بات کریں گے اگر ان کے سریر کے آکار اور ان کی آنکھوں کے آکار کے انوپات بھی ہم بات کریں تو ان کے پاس سب سے بڑی آنکھیں ہیں اس دنیا میں اتنی بڑی آنکھیں اس آکار کے سریر پر نہیں پائی گئی ہے اور ہاں یہ آنکھیں ان کے دماغ سے بھی جیادہ بڑی ہیں اور ہر آنکھ کا آکار لگوک پانچ سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے ویسے کولوسل اسکویڈ کی آنکھیں بڑی ہیں لیکن ان کے سریر کا آکار بھی بڑا ہوتا ہے تو ان کے سریر کے آکار کے حساب سے ان کے پاس آنکھیں ان اوسترچ سے بھی چھوٹی ہیں کلوک آئیڈ اسکویڈ اس جیو کے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں پر مجھے دار بات یہ ہے کہ ان دونوں آنکھوں کا آنکھار الگ الگ ہوتا ہے ایک آنکھ چھوٹی ہوتی ہے اور دوسری آنکھ بڑی ہوتی ہے یہاں تک کہ ان دونوں آنکھوں کا رنگ بھی الگ الگ ہوتا ہے یہ دونوں آنکھیں انہیں الگ الگ واتاورن میں سکار کرنے میں مدد کرتی ہے بڑی آنکھ انہیں سمندر کے اس پانی میں سکار کرنے میں مدد کرتی ہے جہاں پر تھوڑا اجالہ ہوتا ہے اور چھوٹی آنکھ اندیرے میں سمندر میں سکار کرنے میں مدد کرتی ہے اور ان کی ایک اور مجھے دار بات یہ ہے کہ جنم کے دوران ان آنکھوں کا آکار ایک جیسائی ہوتا ہے کیملیون اب بھائی جانوروں کی آنکھوں کا کمپیٹیشن چل رہا ہے تو اس میں ہم اس چھپکلی کو کیوں نہ سامل کریں ان کی آنکھیں بڑی ہی کمال کی ہے سائد یہ دنیا کا اکلوتا ایسا جیو ہے جو مونیوکولر ویجن اور بائنوکولر ویجن میں دیکھ سکتا ہے مونیوکولر ویجن وہ ہوتا ہے جس میں دونوں آنکھیں الگ الگ دیسا میں دیکھتی ہے اور بائنوکولر ویجن وہ ہوتا ہے جس میں دونوں آنکھیں ایک ہی اوبجیکٹ کو دیکھتی ہے یا پھر ایک ہی طرف دیکھتی ہے اور یہ چھپکلی یہ سب بڑے آرام سے کرتی ہے یہ چھپکلی کسی بھی دیسا میں الگ الگ اور ایک ساتھ دیکھ سکتی ہے مطلب اگر آپ اسے دروازے پر کھڑا کرتے ہو تو یہ گھر کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے اور گھر کے باہر بھی وہ بھی ایک ہی سمیے میں کیلیفورنین پرول سی ارچن دیکھنے میں تو یہ ایسی لگتی ہے جیسے کوئی کانٹو والی گیند ہو لیکن جو کانٹے اس گیند پر لگے ہیں یہ کانٹے ہی ان کی آنکھیں ہیں یہ الگ الگ تو نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ تین سو ساٹھ ڈگری میں دیکھ سکتی ہے ان کے یہ کانٹے ہر دیسا میں ہوتے ہیں تو یہ ہر دیسا سے آتی ہوئی لائٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں اور پھر اپنے آسپاس کے واتاغرن کی جانکاری اپنے دماغ کو دے سکتے ہیں ہے نہ بڑے ہی کمال کے جانور مینٹیج سریمپ اس جیو کی آنکھیں الگ الگ دیسا میں ایک ساتھ دیکھ سکتی ہے اس کے علاوہ ان کی سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ الٹرا وائلٹ لائٹ اور پولیرویڈ لائٹ دونوں کو دیکھ سکتی ہے ہم انسان اگر سورج کو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہماری آنکھوں پر بہت زیادہ لائٹ پڑتی ہے اور ہمیں دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے لیکن مینٹیج سریمپ بڑی آسانی سے سوریہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور جو نورمل لائٹ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دنیا کا اکلوتہ ایسا جیو ہے جو سرکولر پولیرویڈ لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے کمال سچ میں کیا اس جانور کے پاس بھی اچھی آنکھیں ہوتی ہے ہاں دوستو ان کے پاس بھی اچھی آنکھیں ہوتی ہے اوٹ کی آنکھیں ویسیس روپ سے سسک اور گرم علاقوں میں ان کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے ان کی آنکھوں میں کل تین پلکے ہوتی ہے جن میں سے دو تو اڑتی ہوئی دھول کو ان کی آنکھوں میں پہنچنے سے روکتی ہے اور تیسری پلکے ان کی آنکھوں کے کونے سے نکلتی ہے جو ایک وائپر کی طرح ان کی آنکھوں کو ساپ کرتی ہے ان ویسیس آنکھوں کی مدد سے اوٹ ریت کے ریگستان میں بھی بڑے آرام سے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ریگستان میں تو دھول اڑتی ہی رہتی ہے تو وہاں پر سروائیو کرنے کے لیے ایسی آنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے میل اسکریپٹ خاؤس پلائی ان مکھیوں کے پاس دو طرح کی آنکھیں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو ان کی آنکھوں کے اوپری حصے پر آنکھوں کے لینز بڑے ہیں جبکہ نیچے کے حصے پر آنکھوں کے لینز چھوٹے ہیں ان بڑی بڑی آنکھوں کے مدد سے یہ اپنے آسپاس کے باتاورن کو اچھے سے دیکھ پاتے ہیں ان کے آنکھوں کے اوپری حصے پر اپستیت لینز تیج سپیڈ سے اڑتے ہوئے چھوٹے جیو کو دیکھنے میں مدد کرتے ہیں جبکہ نیچے اپستیت چھوٹے لینز ان کو نورمل اپنے آسپاس دیکھنے میں مدد کرتے ہیں بیکٹیریل سیلز ویسے تو یہ جانور نہیں ہے لیکن یہ سنگل کوسی کا والے چھوٹے جیو ہوتے ہیں جنہیں آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو ان کو بھی سامل کرنا بہت جروری ہے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے چھوٹے اور سب سے پرانے ایسے جیو ہے جو کیمرے کی طرح لائٹ کو اوبزرو کرتے ہیں بلیو گرین بیکٹیریا جنہیں سائنو بیکٹیریا بھی بلاتے ہیں لائٹ کو اوبزرو کر کے اس سے اپنے آپ کو ارجا پرابت کرتے ہیں یہ بیکٹیریا یہ بھی سینس کرتے ہیں کہ کس دسہ سے لائٹ آ رہی ہے اور یہ اسی دسہ میں مڑ جاتے ہیں تو ہم نے کل سترہ جانوروں کی آنکھوں کے بارے میں بات کر لی چلیے اب تھوڑا سا ان آنکھوں کے بارے میں اور اچھے سے جانتے ہیں ہم انسانوں کی آنکھیں بہت زیادہ کمپلیکس ہیں اور پاورفل ہیں لیکن جن جانوروں کو میں نے اوپر مینسن کیا ہے ان کی آنکھیں ہم انسانوں سے بھی بہتر ہیں دنیا کی لگ بگ ہر آنکھ ایک ڈھنگ سے کام کرتی ہے یا پھر ایک ہی پرنسپل پر کام کرتی ہے اور وہ ہے سامنے سے آ رہی لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے ریٹینا پر ڈالنا اور پھر ریٹینا پر پڑی اس لائٹ کو نیورولوجیکل سگنلز میں بدل کر دماغ تک پہنچانا اور اس سے ہمارے دماغ کو پتا چلتا ہے کہ سامنے کیا ہو رہا ہے ہم انسانوں کی آنکھیں سامنے والے واتاورن کو دیکھ کر پتا لگاتی ہے کہ سامنے کون سا رنگ ہے کتنی دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں اور سامنے کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب ہمیں پتا چلتا ہے لیکن یہ سب جانوروں میں الگ الگ ہوتا ہے ہم انسان کلر کو دیکھ سکتے ہیں سامنے ہو رہی حلچل کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی پتا لگا سکتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی دوری پر ہو سکتی ہے لیکن جانوروں میں یہ سب الگ الگ ہوتا ہے کچھ جانور صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھ سکتے ہیں کچھ جانور بہتی کم کلر دیکھتے ہیں جبکہ کچھ جانور ہم انسانوں سے بھی زیادہ رنگ دیکھتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جانور کس طرح سے سروائیو کرتا ہے کیونکہ نیچر نے ہر ایک جانور کو جانوروں کو ان کے جینے کے دھنگ کے حساب سے آنکھیں دی ہے اگر آپ انہیں بڑے آرام سے سمجھنا چاہتے ہو تو ادارن کے طور پر آپ سکاری جانور اور سکار جانور کی آنکھوں کو دیکھو ہم انسانوں کی آنکھیں ہمارے چہرے کے بلکل سامنے ہیں جیسے سکاری جانوروں کی ہوتی ہے لیکن جو جانور سکار ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ان کے سامنے نہ ہو کر ان کے دونوں طرف ہوتی ہے سکاری جانور کو اپنے سامنے دیکھ کر فوکس کرنا ہوتا ہے کہ اسے کس جانور کو مارنا ہے لیکن سکار جانور کو اپنے دونوں طرف دیکھ کر یہ سنسجد کرنا ہوتا ہے کہ کوئی خطرناک جانور ان کی طرف بڑھ تو نہیں رہا تو کیا لگتا ہے آپ کو اس دنیا میں ایسا کون سا جیو ہے جس کے پاس میں سب سے اچھی آنکھیں ہوتی ہیں میں بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم انسان اور باجوں کے پاس میں سب سے اچھی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم انسان رات کو نہیں دیکھ سکتے اور باج بھی تو رات کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر کس کے پاس سب سے اچھی آنکھیں ہیں تو چلیے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اگر کوئی جیو ہے جو سب سے زیادہ رنگوں کو دیکھ سکتا ہے تو وہ ہے ایک بلیو بوٹل بٹرفلائی ہم انسانوں کے پاس صرف تین کون ہوتے ہیں جو رنگوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں لیکن ان تطلیوں کے پاس پندرہ کون ہوتے ہیں جو رنگوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ الٹرا وائلٹ اسپیکٹرم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جب بات آتی ہے رات کو دیکھنے کی تو میرے حساب سے اللو سب سے بہتر رات میں دیکھ سکتے ہیں اور ہم انسانی دنیا کے سب سے بہتر میمل ہے جو اچھے سے دیکھتے ہیں تطلیاں سب سے زیادہ رنگوں کو دیکھ سکتی ہے اور اللو رات کو دیکھتے ہیں باج سب سے زیادہ دوری سے چھوٹی چھوٹی حلچلوں کو دیکھ سکتے ہیں سارک مچھلیاں پانی میں بہت اچھے سے دیکھ سکتی ہے ویسے اگر آپ اس ویڈیو کو ابھی بھی دیکھ رہے ہو تو دوستو یہ ویڈیو اب ختم ہونے کو ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک جرور کریں اور اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو اس چینل کو پلیز سسکرائب جرور کریں اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی جرور دبا دیں جلد ہی ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور ساندھا ویڈیو میں جس سے آپ کو جانکاری تو ملے گی ساتھ میں آپ کا منورنجن بھی ہوگا آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ساتھ میں آپ کا بہت دیکھا